سب سے پہلے تو آران جی آپ کا ہمارے کاریکہ میں بہت سوگت ہے میں آکاشوانی کا دھنیوان کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کا موقع دیا آران جی اس وقت ہوتل منیلمنٹ تمام نوچاروں کو لے کے کام کر رہا ہے اور ابھی حالی میں آپ نے کچھ ایسی ریسپیز جو ہماری دادی نانی بنایا کرتی تھیں اسے بھی شامل کرنے کی کوشش کی ہے ودیارتیوں کو ان چیزوں کو بھی آپ سکھانا چاہ رہے ہیں تاکہ وہ بڑی بڑی ہوتلز میں بھی اسے سرب کر سکیں بتائیں کی کیسے من میں وچار آیا سر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج کل ہمارا جو کھانا ہے بہت گڑھڑ ہو گیا ہے ہم جو پاسچات کی جو سنسکرتی سے اس سے کہیں بہت زیادہ گھل مل رہے ہیں اور اپنی جو ہماری اچھی سنسکرتی تھی اور جو سواست وردہ کھانا ہوتا تھا اس کو ہم بھول رہے تھے تو ہم نے وچار کیا کہ جو ہمارا پرانا جیسے مدیہ پردیش کے ہم بات کرتے ہیں تو یہاں کودو کٹکی اور دوسرے ملٹ جو ہیں بہت اچھی تعداد میں پیدا ہوتے ہیں بٹکسانوں نے چونکہ ان کو اس کا اچھا مولیہ نہیں مل رہا اور مولیہ کس نے مل رہا ہم لوگوں نے کھانا چھوڑ دیا جبکہ وہ بہت سواست وردک ہے اس لئے ہم نے وچار کیا کہ کیوں نے ہم ایک افرٹ کریں تو ہماری ایک ٹیم نے افرٹ کیا کہ ہم نے مہاکوشل اپنا بھگیل خند بندیل خند اور ہمارے جو راجہ ماجہ آجا یہاں مدیہ پردیش کے ہیں ان کا جو کھانپان آج بھی پرچلی تھے جو عام جن کے پاس آج تک پہنچا نہیں ہے تو ہم نے سوچا کیوں نے اس کو ریوائیو کرا جائے تو یہ ہم نے ایک انیشیٹیو لیا تو اس کا بہت اچھا ریسپونس ہمیں مل رہا ہے تو آپ نے کون کون سے علاقوں میں جا کے خوچ کی اور کون کون سے ایسی ریسپیز نکالیں جو واقعی آج بھی اتنی سواد سے کھائی جاتی ہیں اور لوگ اس سے پسند کرتے ہیں میں اگر آپ کو یہ کہوں ریسپی بتانا تو ایک بہت لمبی فیرست ہو جائے گی بٹ میں یہ کہوں گا کہ جیسے کودو کٹکی کی بہت ساری ڈیشیز جو ہم نے ہم منڈلا گئے ہم دھار گئے مالوہ کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو اندور بھی گئے مہاکوشل کی طرف ہم بالا گھاٹ تک گئے تو مہاکوشل کا جو پورا ریجن ہے پورے ریجن کو ہم نے کور کیا ہے اور یہ ایک دن کا کام نہیں ہے یہ قریب ہم کو ایک ڈیڑھ سال اس کام کو کرنے میں لگا ہے پھر ہم ریوہ کے ریجن میں جو اپنا بندلخنڈ کا ریجن ہے اور بغیلخنڈ کا ریجن ہے یہ پورا اورچہ ریوہ اپنا خجرہ ہو ان سب ایریے میں ستنا ساگر ان سب ایریے میں ہم نے ورہد بھرون کیا ہے اور ہم نے کوشش کیے کہ یا تو ہمارے جو پرانے لوگ ہیں ہماری جو دادی نانی جو بزرگ ماتائیں ہیں ان کے پاس ہم نے جانے کا پریاس کیا اور بہت ہمیں اچھا ریسپونس ملا حالانکہ ڈیفیکلٹی ہوئی چونکہ ابھی بھی کچھ ایسے وچار لوگوں کے ہیں کہ یہ کیوں ہمارے گھروں میں آ رہے ہیں لیکن جب ہم نے وہاں پہ سرپنچوں سے بات کری اور وہاں کے جو موجیز لوگ سے ان سے بات کری ان کو بتائے کہ ہمارا کیا مشن ہے تو ہمیں بہت بڑی ریسپونس ملا اور ہم وہاں رہے بھی اچھا نہیں کہ ہم نے صرف ریسپی گھٹی کری ہیں ہم نے رہے بھی انہوں نے ہمیں بنانے میں بنا بنا کے دکھایا اس کھانے کو کھایا اور پھر اس کھانے کو آنے کے بعد ہم نے ان سے ریسپی لیں اور پھر ہم نے اپنی جو ہماری ہاں آر این ڈی ہے اس میں ہم نے آر این ڈی کر کے ان کو ایک بہت بڑیہ پریجنٹیشن کے روپ میں ہم نے چونکہ ہوتل میں کیا ہے کہ پریجنٹیشن بھی ضروری ہے اور سواد بھی ضروری ہے تو ہم نے دونوں کا ایک کمبینیشن بنانے کا یہ پریاس کیا ہے تو آپ نے یہ جو ریسپی جھٹائی ہیں کافی محنت کر کے تقریباً آپ کو سال بھر لگا ہے اس کو کام کرنے میں تو آپ نے ودیارتھیوں کو بھی اس بارے میں بتایا ہوگا اور ظاہر ہے کہ ان کی بھی الگ الگ پرتکریاں آئی ہوں گی کیسے فیڈبیک مل رہا ہے آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ اگلا ورس ہمارا جو ہے ملٹیئر ہے دوہجار تئیس ملٹیئر ہے تو اور یہ ملٹ کی ہی اس میں جیادہ تر ریسپیز ہیں جن کو ہم یہ پاپولر کرنے کا پریاس کر رہے ہیں جن کو ہم پرچاریت کرنے کا پریاس کر رہے ہیں اور ہمارے مانے پردان منتری جی کا بھی ایک مشن ہے کہ ہم ملٹ کو پرموٹ کریں بٹی یہ درستی ہم کو تھوڑا پہلے مل گئی تھی مانے پردان منتری جی کے اناؤنسمنٹ کرنے سے تو اب اس ہم شامل ہیں اس کے مانے پردان منتری جی کا جو ویزن ہے اس کو ہم بالکل ساکار کریں گے اور ایک بہت بڑیہ کتا میں ہم بندلخن بگیلخن کوڈو کٹکی مطلب جتنا بھی ملٹ کا ہے ان پر ہم ایک پبلیکیشن لانے والے ہیں جو دیرے دیرے ہم سارے پبلیکیشن مارچ تک ہمارے سب پبلیش ہو جائیں گے یہ پبلیکلی اویلیبل ہوں گے تو ملٹ کے بارے میں آپ نے کوئی صحیح کہا کہ آنے والا جو ورش ہے وہ ملٹ سیئر کے روپ میں منایا جائے گا اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کوڈو کٹکی جوار مکہ باجرہ ان سب کو نظرانداز کر دیتے ہیں اور اپنے کھانے میں صرف گیو یا چاول کے استعمال کرتے ہیں تو اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ کتنا پوشٹک ہوتے ہیں اور ہماری جب آج کل جو جیون شیلی ہے جو دنچاریا ہے وہ بدلتی جا رہے تو اس کو فٹ رکھنے کے لیے بھی ان کی کیا بومکہ ہو سکتی ہے آپ جیسے آج کل دیکھتے ہیں کہ ہم سب لوگ ہائپرٹینشن بلڈ ہائی بلڈ پریشر شگر یہ سب کچھ ایسی جو دینک ہماری لائف سٹائل کی ڈیزیز ہیں ان سے ہم سب پیڈیز ہیں اگر ہم اپنے جیون دنچاریا میں ہفتے میں ایک دن بھی ہمارے ایک ملٹ کھا لیں الگ الگ ملٹ کھا لیں تو چھوٹی چھوٹی سمسیاں ہیں بلڈ پریشر کی سمسیاں ہیں شگر کی سمسیاں ہیں چونکہ لائف سٹائل تو چینج کرنا ہی پڑے گا ہم لوگوں نے محنت کرنی بند کر دی ہے تھوڑی محنت کرنی پڑے گی بٹ اگر ہم ان کو ان ملٹ کو کھائیں گے یا ان کھانوں کو کھائیں گے تو ایک تو ہمارا جو پرانا ٹرڈیشن ہے اس کو ہم ریوائی کرنے میں سکشم ہوں گے اور جو ہمارے جو پرانے لوگ ہیں جو انہوں نے پیدا کرنا بند کر دیا ہے وہ پیدا کریں گے فارم ٹو فوک کا جو ایک کونسیپٹ ہے وہ فلی بھوت ہونے والا ہے اور یہ مطلب ہماری یہ جو بیماری ہے نا پہلے کتنے لوگ سو سال تک جیتے تھے تو اگلے بیس سالوں میں اگر ہم نے اس کو ایک بار اپنے اندر آتمو سار کر لیا اور ڈیلی کے کھانے میں ہم نے ان کو لگا لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہم بیماریوں کا یہ جو سنکٹ چل رہا ہے یہ سب سماپت ہونے والا ہے اور جب ہم بات کرتے ہیں گہوں اور چاول کی چونکہ ہمارے گہوں ہمارا نہیں ہے چاول بھی ہمارا نہیں ہے یہ پاسچا دیسوں سے آیا ہوا ہے اور ہم مارکیٹنگ کے کہیں کہیں جال میں پھنس گئے ہیں اس کی وجہ سے ہم جیادہ تر چاول اور یہ کھا رہے ہیں پرانتو اگر ہم اپنے ٹریڈیشن کھانے پر آ جائیں گے تو بھارت کو کوئی بھی مطلب ایک بہت سٹرونگ راست ہونے سے روک نہیں سکتا ہے سوست راست ہونے سے روک نہیں سکتا ہے ایسا میرا ماننا ہے صحیح کہا آپ نے کہ یاد ہم اپنی پارمپر چیزوں کے استعمال کریں تو ہم بہت ساری جو بیماریاں ہیں ان کو بھی دور کر سکتے ہیں اور سوست رہ سکتے ہیں اچھا بہت سارے پریاس آپ کے کچھ ایسے بھی ہیں جس میں آپ اس طرح کی جو تیویدھیاں کر رہے ہیں جو نواشار کر رہے ہیں عام جن کو بھی آپ اس میں انوالو کر کے چلیں تاکہ ہمارے جو شہر کے لوگ ہیں یا پردیش کے بہت سارے دوسرے علاقے ہیں ان لوگوں کو بھی کچھ فائدہ ملے ہم کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں ابھی ہم نے ایک بیٹر کچن کے ساتھ مل کے ایک ہم نے فوٹ کمپیٹیشن کیا تھا جس میں اپنے اپنی لوکل مہلائیں جو گرینی ہیں ہم نے بہت ساری ریسیپی ان سے لیں اس میں جو ہم نے کچھ ملٹ کی ریسیپی ہیں ان کے دوارہ دی گئی ہیں بٹھ ہم نے ان کو ریفائنڈ کیا ہے اس ٹرڈیشن کو بلکل منا کے چلیں بٹھوڑا پریجنٹیشن کو کیسے بنا سکتے ہیں سواد کو اس کو اور اچھا کیسے کر سکتے ہیں وہ پریاس کر کے ان کے سہیوگ سے ہم نے یہ کام کیا ہے ہمیں بہت اچھا سہیوگ ملا ہے تو آنوالے سمیہ میں آپ کی اور کون کون سی یوشنا ہے جن پر آپ چاہتے ہیں کہ اسے عمل کریں گے تو ہم اور بھی آگے بڑھیں گے جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کھانے کے بارے میں میرا تو میں ایک پرچار کرتا ہوں کہ ہم کو سسٹینیبل فوڈ کی طرف بڑھنا چاہیے جیسے اگزامپل کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کھیرہ ہم کھاتے ہیں لیکن ہم چھیل دیتے ہیں کہ جو اس کا سارا نیوٹریشن ہم اس کو خراب کر دیتے ہیں بچہ اس کا کارانی کیا ہوں کہ کیمیکلائیزیشن ہمارے دیش میں اتنا زیادہ ہو گیا ہے تو ہمارا میرا کوشش یہ ہے کہ ہم کسی طرح سے اورگینک کھیتی کی طرف بڑھیں اور اورگینک جو اپنے خاد پدارت ہیں ہم اورگینک خاد پدارت کھائیں چاہے فل ہوں سبجیاں ہوں دوسرے کیا ہے کہ ہم سیزن کی چیزیں سیزن میں کھائیں آج کل کیا گڑھ بڑھ ہو گیا ہے کہ ہم جو نون سیزنل سیزیں ہیں وہ زیادہ دکھا رہے ہیں جس کے کاران بھی ہمارے سواس پہ بیپریت پروہ پڑ رہا ہے تو ہوتل وینرمنٹ کے پرنسپل ہونے کے ناتے آپ کا ہمارے کاریکم کی شوتاؤں کے لیے کیا مشورہ ہے کیا سندیش ہے میں آکاشوانی کو پہلے تو دھنیوات کرنا چاہتا ہوں اور میں سبھی شوتاؤں کو یہ پرارثنا کرتا ہوں کہ اپنی دنچریاں کو ٹھیک کریں اور جو ہمارے ملٹ ہیں جو ہماری جو موٹا کھانا ہے اس کو اپنے جیون چریاں میں سامل کریں اور سوست رہیں اچھے رہیں اور سبھی روگوں سے مخت رہیں ایسی میری آشا ہے اتنی خاص بات کرنے کے لیے اتنی سمجھ دینے کے لیے آنان جی آپ کا بہت بہت شکریہ میں پنہ آکاشوانی کا آبھار کرتا ہوں اور آپ کا بھی میں آبھار کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع آپ سے روبرو ہونے کا دیا آبھار